موسیقی کیا کبھی آپ نے دائمینشن کے بارے میں سنا ہے وٹ ایز ای دائمینشن اور یہ ون دائمینشن، ٹو دائمینشن، ٹری دائمینشن یہ سب کیا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سو لیٹس فائنڈ آؤٹ ان دس ویڈیو دائمینشن 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 کود بی زیرو دائمینشن، واڈ دائمینشن، دو دائمینشن بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں پوائنٹ کو ہم جنرلی زیرو دائمینشن کہہ دیتے ہیں اب اگر کوئی چیز زیرو ڈائیمنشن میں ہو تو وہ موف نہیں کر سکتی اس کی نہ کوئی لنگ ہوتی ہے نہ ویڈھ اور نہ ہی ہائٹ زیرو ڈائیمنشن میں اگر کوئی اوبجکٹ ہو تو وہ کسی بھی ڈائیریکشن میں موف نہیں کر سکتی جیسے بگ بینگ سے پہلے ہمارا یونیورس ایک سنگل پوائنٹ میں کنسنٹریٹڈ تھا اب اگر ہم دو پوائنٹس کو ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹ کریں سو ہمارے پاس ایک سٹریٹ لینگ آ جائے گا we will get our first dimension now our body in first dimension can move forward and backward اب اس طرح اگر ہم two lines each of one dimension کو perpendicularly join کریں سو ہمارے پاس ایک سکنڈ ڈائیمنشن میں ایک سکس کے ساتھ y سکس بھی ہوتا ہے اب اس two dimensional world میں جو کوئی ہو وہ نہ صرف آگے پیچھے بلکہ left right بھی موف کر سکتا ہے for example snake game is a two dimensional game اب اگر ہم third line کو بھی اس کے ساتھ join کریں جو ان دونوں کے پرپنڈکولر ہوگا سو we will get our third dimension for example a cube or a room اگر کوئی بوری تری ڈائیمنشنل ورڈ میں ہو سو وہ up down left right اور forward backward motion کر سکتی ہے ہم humans تری ڈائیمنشنل ورڈ میں رہتے ہیں یہاں پہ question and rise ہوتا ہے does change in a single dimension matters of course it matters اس کو ہم ایک example کی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں for example ایک بندہ three dimensional ورڈ سے one dimensional ورڈ میں چلے جاتا ہے تو وہاں کا scene کچھ ایسا ہوگا one dimensional وائے اسے دیکھ بھی نہیں پائیں گے two dimensional میں اگر چلے جائیں تو وہ left right forward backward تو موپ کر سکتی ہیں لیکن up down وہ نہیں کر سکتے سو اسے اوپر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی until you touch them with hands there is also another dimension which is associated with our 3d world fourth dimension جو کہ time ہے لیکن time ہمارے لحاظ سے one dimension نہیں موف کر سکتا ہے یہ صرف ایک straight line میں موف کرے گا اس کا مطلب ہے کہ past سے future کی طرف یہ travel کرے گا نہ کہ future سے واپس past کی طرف fifth and sixth dimension میں parallel universe کا concept ہے جس میں time traveling possible ہے لیکن اس کے بارے میں ہم future میں بات کریں گے کیسے آپ quantum level پہ جا کے ایک ہی وقت میں دو جگہوں پہ موجود ہو سکتے ہیں یا past میں جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی